اور ایٹم بم کی دھمکی دینے والے پاکستان کی باکھلا ہٹ کل رات کھل کر نظر آ گئی پاکستان نے دو سو نبے کلومیٹر کی مارک شمطہ والی گجنوی مسائل کا ٹیسٹ کیا کشمیر پر کھسی آئے اور انٹرنیشنل لیول پر بیرزتی جھل رہے پاکستان کی جاہلیت کا تازہ ثبوت ہے پاکستان نے گروار رات اندھیرے میں بیلیسٹک مسائل گجنوی کا ٹیسٹ کیا پاکستان نے گجنوی کے ٹیسٹ کے لیے کراچی کے پاس سو نمیانی اُڑان پریکشن کے اندر کو چنا خود پاکستانی سینہ کے پروکتہ میجور جنرل آسف گفور نے ٹویٹ کر اس ٹیسٹ کے بارے میں بتایا پاکستان نے سفلتہ پروک زمین سے زمین پر مار کرنے میں سکشم بیلیسٹک مسائل گجنوی کا پریکشن کیا یہ مسائل دو سو نبے کلومیٹر تک تیو رگتی سے مار کرنے میں سکشم ہے دو سو نبے کلومیٹر تک مارک شمتہ والی گجنوی اپنے ساتھ ساتھ سو کلو ویسپوٹک لے جا سکتی ہے اور زمین سے زمین پر نشانہ لگا سکتی ہے بیلیسٹک مسائل وہ مسائل ہوتی ہے جس کے ساتھ دشا بتانے والا ینتر لگا دیا جاتا ہے جس سے اس میں لگے ہتھیار مسائل کے ساتھ صحیح دشا میں جائے بیلیسٹک مسائلیں بہت ادھک ماترہ میں ویسپوٹک سامکری لے جانے میں سکشم ہوتی ہیں پاکستان کی اس مسائل کے ٹیسٹ سے ہندوستان کو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے ویسے گھورانے تو عمران خان اور اس کے منطری ہیں جو دھمکی پر دھمکی دیے جا رہے ہیں پاکستان کے بڑھ بولے ریل منطری شیخ رشید نے آج پھر کشمیر کو لے کر زہر اگلا رشید نے اشارہ بھی دے دیا کہ کشمیر کو لے کر پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف باجوا پر کس قدر دباؤ ہے رشید نے بھارت کو چہتابنی دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا حل نکالیں گے تو عمران اور باجوا ہی ایک گروپ ہے جو پروپو گنا کر رہا ہے عمران خان کے خلاف کہ جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے یہ ماسٹر پلان ہے یہ انٹرنیشنل پلان ہے اور کچھ نہیں ہونا کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے عمران خان اور کمر جعوید باجوا کی چیف آف آرمی سٹاف کی قیادت میں حل ہونا ہے قوم کا بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے جو کشمیریوں سے دھوکہ کرے گا وہ مودی کا یار ہوگا جو کشمیر کی جد و جہد ازادی کا مخالف ہوگا وہ غدار وطن ہوگا دراصل پاکستان حکمرانوں پر ایک ساتھ تین تین مصیبت آگئی ہیں ایک طرف کشمیر کے بعد پیوکے پر خطرہ دوسری طرف آردھک ناکامی اور تیسری طرف انٹرنیشنل لیول پر بدنامی پاکستان کے کسی بھی گیدر بھبکی سے ہندوستان کو کوئی اثر نہیں پڑتا رکشا مطری راجرہ سنگھ نے اس کا ثبوت دیا اور پاکستان کو پھر سخت چیتاوڑی دیتے ہوئے کہا کشمیر بھول جاؤ اب پیوکے بچاؤ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کشمیر کب پاکستان کا ہو گیا کیا کشمیر کو لے کر برابر روتے رہتے ہو کشمیر کب پاکستان کا تھا اور بھائی پہلے تو جو آج پاکستان بنا ہے وہ تو بھارت کا ہی حصہ تھا باتیں کاسویل کو لے کر پاکستان کے دورہ کی جاتی ہیں ہاں کلگیٹ بلٹستان پیوکے پاکستان پہل یہ سب تو یہاں تک ہے وہ سب بھارت کے حصے 94 میں ہماری ممبر ہماری پارلیمنٹ میں ایک ریولوشن بھی کیا ہے آتنگباد کو بھی چلاتے رہو آتنگباد کو بھی شہ دیتے رہو پرسرہ دیتے رہو سمرتن دیتے رہو بھارت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی برابر کوشش کرتے رہو کرتے رہو گے تو باتچیت کیسے ہوگے رکشہ منتری راجناس سنگھ نے پاکستان کو یہ الٹی میٹم تب دیا جب وہ آج آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار لدھاک پہنچے انہوں نے لے میں چین پاک سیما پر سرکشہ کو لے کر سینہ کے عدھکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی اور ایمی یہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہے یہ آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں سے ہمارے پاس بیان آ رہے ہیں جو ٹویٹ آ رہے ہیں اس کی ہم کڑے سبدوں میں برسنا کرتے ہیں بہت ہی irresponsible statements آ رہے ہیں پاکستانی ریڈرشپ کے طرف سے باقی کمینترز کے طرف سے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا جو بیان ہے وہ ہمارے اندرونی معاملے میں دکھلندہ جی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیانوں میں ذکر ہو رہا ہے بھارت میں جہاد کرنے کے لیے انہوں نے کافی بھڑکاؤ ٹویٹس بھی دیئے ہیں انڈیا میں بوائلنس پیدا کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا جو مین مقصد ہے یہ ایک ایسا محول بنانا ایک alarming situation بنانا جو ہمارا بہت ہی جو حالات ہیں بہت ہی alarming ہیں اور جو تتھیوں سے بہت ہی پرے ہیں اگر آپ دیکھیں ابھی کا situation بھارت اور پاکستان کے بیچ ان کا مقصد یہی ہے کہ ایسا ایک محول پیدا کرنا اور لیکن جو ground realities ہیں وہ بالکل الالگ ہیں پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا نے ان کے اس چال کو سمجھ لیا ہے اب وہ ایسے باتوں سے بےپکو بننے والی نہیں ہے اور ایسی باتیں جو سیب جھوٹ اور منگڑند ہیں اس کو میں انگلیش میں بولنا چاہوں گا کہ بہت سلی شکل بہت گھنم جانبتہ پاکستان کے ساتف اور آپ ہماما Options کافی کسی پاکستان کو صاف اندیا کی طرف سے جواب دیا گیا کہا گیا جو پاکستانی وزیر آزم اور لیڈران کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں جو ٹویٹس کیے جارہے ہیں بہت خیر ذمہ دارانہ ہیں اور بھارت اس کی کڑی نندہ کرتا ہے اور پوری دنیا پاکستان کی چالوں کو سمجھ گئی ہے وہ ہی میں بتا رہا ہوں کی جو statements these are not based on facts the facts are being presented on a regular basis by the district administration in jammu and kashmir yesterday you must have seen the press statement by the governor of jammu and kashmir and i will take this opportunity to highlight some of the important steps or important measures which he has announced he announced that 50,000 vacancies will be filled up in government departments there was an announcement of a minimum support price for the apple crop and in this context it was mentioned that naft has agreed has committed 5,000 crores for procuring 50 percent of the apple production of the state you are aware that the mobile phones have been opened in 10 districts of jammu 10 districts of jammu as well as in the entire revenue districts of kupwara and handwara in the kashmir valley you are aware that the landlines have been operating in jammu and laddak we have announced a phased opening up of landlines in the valley there are certain manual interventions which are required and that is the reason why it may take some time the government has also announced that it would ensure the preservation and protection of the heritage language and identity of the region to take the democracy to the grassroots it was also announced that the election to the block development councils would be completed by october in terms of the restrictions which have been imposed and which people are talking about out of 197 police stations there are no daytime restrictions in 167 this is all over jammu and kashmir and laddak if i talk about kashmir out of 111 police stations there are no daytime restrictions in 81 out of 111 police stations so if we take the overall figure we are looking at 85% of the police stations without any daytime restrictions on education 3000 primary schools and 1000 middle schools they have they are functional yesterday the governor also announced that high schools would open very soon banking and ATM facilities are operating normally i would also like to take this opportunity to through the jammu and kashmir administration to rebut some reports in the media about shortage of essential drugs it is a false report we have reports from different hospitals in the valley we have seen the stocks of various life-saving drugs and not even in one instance any hospital has reported shortage of drugs or disposable items this has been made very clear by the jammu and kashmir and ladakh government through a press release the local government is handling the situation with maturity and restraint not a single life has been lost not a single life bullet has been fired the administration is putting all resources necessary to ensure that normalcy returns to the state as soon as possible and we have noticed if you take look at the situation on the 5th and now there has been a gradual but a positive improvement in the situation on the ground let us not compare the situation there with the situation in other parts of the country اور ودیش منطرانی نے پاکستان کو جواب دیا ادھر شرینگر میں کشمیر کے نوجوانوں کا جوش سینہ سے جڑنے کے لیے دیکھتے ہی بن رہا تھا ان کشمیری جوانوں کو دیکھ کر پاکستان آج بہت پریشان ہوگا یہ جمعو کشمیر لائٹ انفینٹری کے وہ 575 جوان ہیں جو 31 اگست کو بھارتی سینہ کا حصہ بننے جا رہے ان سبھی جوانوں نے آج ہندو مسلم سکھ بہت تھرم کے ساتھ پارمپرک روپ میں شپت لی شرینگر کے لائٹ انفینٹری رجیمنٹ سینٹر میں ان سبھی جوانوں نے یہ شپت پریٹ پوری کی اس رجیمنٹ میں 17 سے 20 سال کے عمر کے نوجوان ہیں جو 49 ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں سب سے پہلے اس فورس کی شروعات ہوئی تھی جو گھسپیٹیے تھے ان کو خدیڑنے کے لیے پھر اس کے بعد 15 اپریل سے لے کر 2 اگس 1948 میں 14 جمہو کشمیر ملیشیا بیٹیلین کے طور پر اس کو ریز کیا گیا 1972 کے بعد جمہو کشمیر لائٹ انفینٹری کے طور پر اس کو پوری طریقے سے بھارتے سینہ کا حصہ بنا کر الگ الگ مورچوں پر تینات کیا گیا آج جمہو کشمیر لائٹ انفینٹری جس میں جمہو کشمیر کے جوانوں کی تیناتی ہے اور یہ اس سمیں دیش کے الگ الگ مورچوں کو سمحالے ہوئے ہیں لٹین اینٹ امر فیاض لانس نایق ناظیر وانی جیسے کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے بعد اب کشمیر کا یوا دیش کے خاطر آگے آ رہا ہے اس پیچ پردھان منطری موڈی نے مومن کی شروعات کرتے ہوئے پردھان منطری نے کہا اگر باڈی فٹ تو مائنڈ ہٹ ہے سفل تا اور فٹنیس کا رشتہ بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے آج آپ کوئی بھی کشیتر لیجیے اپنے آئیکنز کو دیکھئے ان کی سکسے سٹوریز کو دیکھئے ان میں سے عدید تر فیت ہے سفل لوگوں کا کومن کریکٹر ہے فٹ پر ان کا فوکس یہ ابیان صرف سرکار کا نہیں ہے یہ سرکار چاہے اندرہ کی ہو راجے کی ہو نگرپالی کا ہو پنچائت ہو کوئی بھی دل ہو کوئی بھی چاندھارا ہو فٹنیس کے زمن میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے پی ایم نے دلی کے اندرہ گاندھی انڈور سٹیڈیم میں فٹ انڈیا جس مہا مہیم کی شروعات پردھان منطری موڈی نے کی اس کی بھویتہ دیکھتے ہی بنتی تھی کھیل اور سینما جگت کے بڑے دگج اس میں پہنچ جاتے انڈیا کو فٹ رکھنے کی موڈی سرکار کی جتنی بڑی مہیم اتنا ہی بھوی آگا ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں سکول اور کالیج کے بچوں نے رنگ رنگ انداز میں فٹ انڈیا ابھیان کی شروع کی سب سے پہلے زندگی میں سوست رہنے کی اہمیت کو یوگ کے ذریعے سمجھا گیا اس کے دلگلہ کھل کے ذریعے یہ سندیج دیا گیا کہ فٹ رہنے کے لیے اس پورٹس کتنا ضروری ہے اندرہ گاندھی سٹیڈیم میں پورا نظارہ اتنا اتنا آگبھوت تھا کہ خود پردھان منتری موڈی بھی بچوں کی کوشش پر تالی بچانے لگ ادھر حریانہ کے بللپ گڑھ ایک ٹرین چلتے چلتے لپٹوں میں گھر گئی ڈلی سے مہز 63 کلومیٹر دور یہ حادثہ ہوا بللپ گڑھ کے جاجر گاؤں میں صبح پونے آٹ بجے پٹری پر دوڑ رہی تیل آگ گانا ایک سپرس کے امرجنسی بریک لگی تو ہڑکم مچ گیا لوگوں نے دیکھا پینٹری کار سے اٹھ آگ نے سات والے تین ڈیببو کو چپیٹ ملے لیا یہ دیکھتے ہی لوگ ٹرین سے کود نے لگی تب ہی خیتوں میں کام کر رہے کچھ لوگ مدد کے لئے دوڑی کاریب ڈیل گھنٹے بعد فائر برگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا گنیمت تھی کہ کسی آتری کو نقصان نہیں ہوا یہ حاصل تب ہوا جب ٹرین ہیدر آباز سے ڈیلی آ رہی تھی اور دیش دشمنوں پر سرکشہ ایجنسیوں کا شکنجا کستا جا رہا ہے تیس اگست کو پورے تمیل آڈو میں ہائی الٹ جاری کرنے کے بعد آج یہاں این آئیے کی چھاپے ماری کا دن تھا تمیل آڈو کے کویام ٹور میں آج صبح سارے پانچ بجے این آئیے کی ریڈ شروع ہوئی ریڈ سال اگل اگل پانچ ٹھکانوں پر ماری گئی اس ریڈ میں ملی ہے سوال ایسے میں یہ ہے کہ لڑکی دلی کس کے ساتھ اور کیوں آئی تسویر دھندلی ضرور ہے لیکن دعوی کیا جا رہا ہے کہ کار سے اتر رہی یہ وہی لڑکی ہے جس نے ویڈیو جاری کر پورو کیندری منتری سوامی چنمیانند پر سنگین الزام لگائے ہیں کئی دنوں سے گائیب لڑکی 24 اگست کو دلی میں دکھی تھی وہ مہی پالپور کلیار جی کے راستے میں مٹکی فوڑ کار اچانک رنگ میں بھنگ پڑ گیا ایک چھوڑ سے پتھر بازی ہونے لگی اور لوگ بھاگ لگے چشپدیدوں کے مطابق دو سمودائیوں کے بیچ بڑھے اس تناؤو کی بنا ایک جیب کترہ جو رنگ ہاتھو پکڑا گیا تھا آروپ ہے کہ لوگوں کی کی چھوٹ نے پر جیب کترے نے اپنے سمودائی کے لوگوں کے ساتھ مل کر مٹکی فون کاریکٹر میں پہنچے لوگوں پر پتھر بازی شروع کر دی بڑھتے تناؤو کے بات جیپر پولیس پتھر بازی والی جگہ پہنچ گئی کسی طرح پولیس نے دیر رات تک سمجھ بجھ کر مام شان کر آیا بیہار کے مقامہ سے نردلی ودائک انند سنگھ کو دو دن کی ریمان میں لے گی پتھنا پولیس بیہار کے بار زلے کی کوٹ نے انند سنگھ کو دو دن کی پولیس ریمان میں دینے کا عدیش دیا ہے سونہ اگست کو انند سنگھ کے گھر سے پولیس نے موسیقی